گورکپور جنرلسٹ پریس کلپ کے شپت گرہن سماروں میں سہارا سمیں کے گروپ ایڈیٹر رمیش عوستی نے بھی شرکت کی ہے کارکرم میں مکہ اتیتی کے طور پر پدمشری سے سمانس ساہتکار اور سمپادک وشونات تیواری بھی شریک ہوئے ہیں اس موقع پر پترکاروں سے نے ان کا مالیارپن کا زوردار سواغت کیا ہے کارکرم ادھیکش کے روپ میں شریک ہوئے سہارا سمیں کے گروپ ایڈیٹر نے دیپ پرجولت کر کارکرم کی شروعات کی اور بعد میں شپت گرہن سماروں کا آئیوجن بھی کیا سواغت امال نو نووچت کارکارنے کو مکہ اتیتی پروفیسر وشونات تیواری نے شبت دلائی ہے اس دوران سہارا سمیں کے گروپ ایڈیٹر رمیش عوستی نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ گورکپور جنرلسٹ کلب نے یہ آئیوجن کر ایک بہت ہی اچھا پریاس کیا ہے جس میں سب کی بھاگی تاریتا ہے اور اس کی وہ پرشنسہ کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یہ ہے پریس کلب بھمن پترکاروں کو اپہار سروب دیا ہے اور اس بھمن کا یہ ہے پہلا کارکرم ہے انہوں نے گورکپور پریس کلب کے دن پرتی دن وکاس کی گتی میں لگاتار پرگتی کرنے کی آشا بھی ویکت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا کارکرم ہے اور اس کارکرم میں گرامین اور شہری چھتر سے کئی میرے ساتھی آئے اور اس موقع پر رمیش عوستی نے ورطمان میں پترکارتہ کے سامنے چنوٹی کے بارے میں کہا ہے کہ پترکاروں کا یوگ کبھی سماپت نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہو یا ان کوئی مادیم ڈیجیٹل میڈیا کے آنے کے بعد بھی اکھوار کا مہت تو کبھی کم نہیں ہو سکتا ہے ایک اچھا پریاست ہے گورک پور جنریس پریس کلپ نے کارکرم کیا ہے اور مقمندری یوگی آدیت ناد جی نے گورک پور پریس کلپ کو یہ نیا بھون بنا کر دیا ہے اور آج یہ پہلا کارکرم تھا اس بھون میں تمام سب ہمارے پترکار ساتھی سہر اور جلوں سے یہاں آئے ہوئے تھے اور مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا کارکرم ہے بہت اچھا پریاس ہے کہ سب ہی لوگ مجھل کر ایک جگہ بیٹھیں گے اور آپس میں بیچار بمرز کریں گے بکاس کی بات کریں گے چرچہ کریں گے میں نے جیسا کہا آپ سے کہ سممان اور سمبات اگر آپس میں قائم رہے تو تمام سوچے ہیں اپنے آپ سمادان ہویا دیکھئے پترکاروں کا پیوچر کبھی سماد نہیں ہوگا چاہے ڈیجرل میڈیا آیا جائے چاہے اور کوئی میڈیا آیا جائے کیا آپ کو امید تھی جب بنگال گجٹ پہلا آخوار نگلا تھا اس میں کوئی سو سکتا ہے کہ کیا ٹیلی ویجن ہوگا کیا ڈیجرل میڈیا ہوگی چاہے سماچار پتر ہے سماچار پتر کی اپنی اہمیت ہے سماچار ایک پتر مادم ہے ہمارا سوہ سوہ جب ہم اٹھتے ہیں تو ان سماچار پتروں کو پڑھ کر ہم پرسفشن بناتے ہیں سماج کا پرسفشن اس سے بنتا ہے راجمیت کا پرسفشن بنتا ہے لوگ کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری کر کے اس کا پرسفشن بنتا ہے وہ سماچار پتر سے ہے پھر الیکٹرونک میڈیا کے ایک بات یہ الیکٹرونک میڈیا میں ترنت خبریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج بھوکم پگر آیا ابھی تو سماچار پتر دوسرے دن اس کو دیتا الیکٹرونک میڈیا نے ترنت آپ کا بھوکم پایا ترنت انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی بھوکم آ گیا ہے وہ بھوکم کے خطرے آ گیا ہے اسی طریقے دیجٹرل کیون دیجٹرل نشطی طرح سے دیجٹرل میڈیا دیجٹرل بڑھ رہا ہے اور تمام چیزیں ہیں اس سے نشطی طرح سے پرابیت ہوا ہے سماچار پتر ہے چاہے الیکٹرونک میڈیا ہے لیکن ایسا ہے سب کا اپنا اپنا بھویس ہے سب کا اپنا اپنا چھتے ہیں